ہیلو دوستو آج میں آپ کے ساتھ آفٹر ون کس کا تیسرا پارٹ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں کیا ہم پہلے ملے ہیں جان نے پوچھا انفورشنیٹلی نہیں میری یاد میں تو نہیں از نبی نے جواب دیا جان سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہے اب اس سے کیا کہے میں راستے کے لاشت تک تمہارے ساتھ چلوں گا میں تمہاری مدد کرنے کے بعد ہی گھر جاؤں گا اس از نبی نے کہا جان سمجھ چکا تھا کہ اب اس سے بحث کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے ان دونوں نے بچے ہوئے ساتھ دوار پرویس پر ایک ساتھ کام کیا وہے از نبی میل بوکس کھولتا اور جان ان میں نیوز پیپر اور بروسر ڈالتا آخر وہے دونوں راستے کے انتطلق پہنچ گئے جہاں پر جلنے والی لیمپ تھی جان جو پہلے سے ہی از نبی کی آنکھیں دیکھ پا رہا تھا مگر لیمپ کے نیچے بھی وہے کیول اس کی آنکھیں ہی دیکھ پا رہا تھا جان نے دو تین وار اس از نبی سے اس کا نام جاننے کی کوشش کی مگر اس از نبی نے کوئی جواب نہیں دیا مگر وہے یہ جاننا چاہ رہا تھا کیا جان کسی رشتے میں ہے جان کو یہ بتانا عجیب لگ رہا تھا مگر جان نے اسے یو کے بارے میں بتا دیا جس کے بعد وہے از نبی بلکل سانتھ ہو گیا جب وہے دونوں گلی کے آخر میں پہنچے ان سب سامان اور میری مدد کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد جان نے کہا ہم اس نے جواب دیا آر یو شور کہ آپ مجھے اپنا نام نہیں بتائیں گے بکوز آئی ام انکریڈیول کیوریس پرسن نہیں آپ آستہ میں کہاں رہتے ہیں کیا وہے جگہ بہت دور ہے اس از نبی نے جان سے پوچھا جان سوچ رہا تھا کہ مجھے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہے میرے گھر گھسنے کی ہمت نہیں کر پائے گا کیونکہ یہ ہے سب کرنے کے لیے اسے وینس سے آگے نکلنا ہوگا جان اس از نبی کو بتاتا ہے وہے ایک خطرناک ایریا ہے از نبی نے پوچھا آپ وہاں کیوں رہتے ہیں کیونکہ میں یہی افورٹ کر سکتا ہوں میں تین جگہ جوب کرنے کے بعد بھی یہی افورٹ کر پایا وہ تھا دو کمروں کا اپارٹمنٹ میں کافی لمبے سمیں سے کچھ اچھا ڈھوننے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہے جان نے ہونشلی کہا بعد میں میں دو ویوکوپوں سے ملا میں نے سنا تھا کہ انہیں ایک رومیٹ کی تلاس ہے لیکن میں نے منع کر دیا میں اپنے اپارٹمنٹ میں رہنا ڈینجر جون میں رہنا پسند کروں گا بس سبھی کرمنل جیسے لگتے ہیں لیکن وہے کل دو پہر ملے دو ایڈیٹوں سے بہتر ہیں ایوو اور دوسرے وقتی کے بارے میں سوچ کر جان جیسے پاگل ہو رہا تھا ہم ٹھیک ہے اجنبی نے کہا مگر جان نے اسے بچ میں روکتے ہوئے کہا مجھے ماپ کرنا مجھے جانا ہوگا مجھے باقی نیوچ پیپر پہنچا کر گھر جانا ہے اس سے پہلے کی وینس کو لگے کہ میرے ساتھ کچھ ہوا ہے مجھے بسواس ہے کہ وہ مجھے دیکھنے کے لیے اپنے گارڈ ڈوگ جرور بھیجیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک چھوٹا پڑوس ہے گھر بیکار ہے اور بہت سارے کریمنل یہاں پر رہتے ہیں لیکن کچھ باستہ میں بہت اچھے ہیں جیسے وینس وہ ہمیشہ میرا دھیان رکھتے ہیں آخری گلی کے موڈ پر جان نے اجنبی سے کہا وینس تین بھائی بہن ہیں جو ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں میں نے ہمیشہ ان کے ساتھ فرینڈلی بیوار کیا ہے تو ہم اب بہت اچھے دوست بن گئے ہیں وہیں میری دیکھ فال کرتے ہیں اور میں کبھی کبھی ان کے لئے کھانا بناتا ہوں ان کی سشٹر ایک بہت بیوٹی فول لیڈی ہے وہیں مجھ سے کھانا بنانا سیکھتی ہے اور بدلے میں میرے کپڑوں کا خیال لگتی ہے میں جانتا ہوں سہر میں بین بہت فیمس ہیں بہت لوگ ان سے ڈرتے ہیں لیکن جب ایک بار انہیں جان جاؤ گے تو آپ محسوس کرو گے وہیں لوگ کیول نفرت کے اور گھرنا کے یوگی نہیں ہیں بھائیوں میں سے ایک سب سے چھوٹا ہے جس کا نام ویننگ ہے وہیں ان بھائیوں میں سے سب سے اچھا ہے اس کی کچھ اچھائے ہیں سپنے ہیں جنہیں وہیں پورا کرنا چاہتا ہے وہیں دو سال سے پڑھائی کر رہا ہے سچ کہوں تو وہیں ایک بہت اچھا اسٹوڈینٹ ہے وہیں ایک ڈوکٹر بننا چاہتا ہے اس کے بھائی بہن اسے ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں اور اس کی پڑھائی کا خرچ اٹھاتے ہیں لیکن میں یہ نہیں بتا سکتا کہ وہیں یہ پیسے کہاں سے لاتے ہیں جان جیسے اس کے ساتھ چل رہے اجنبی کو کچھ فل کے لیے بھول ہی گیا تھا جب جان کانچ کی بنی ایک کھڑکی کے سامنے پہنچا تو اس نے خود کو دیکھا تب ہی جان کو احساس ہوا وہیں کیپ اسکاپ اور دستانے سب ہی ایک مہنگے برینڈ کی چیزیں تھی جان سوچ رہا تھا اور وہیں یہ سب مجھے کیول ایک افار کے روپ میں دے رہا ہے کیا وہیں کوئی پاگل ہے یا پھر وہیں یہ جانتا ہے کہ میں جہاں رہتا ہوں وہاں مجھے ان چیزوں کے ساتھ دیکھا تو وہیں مجھے جان سے مار دیں گے مجھے گھر جانے سے پہلے ان سب چیزوں کو اتار کے رکھنا ہوگا صبح کے دس بج رہے ہیں میرا میوجیم میں جوب کا سمیں اوفیسل طور پر سماپت ہو چکا ہے مگر آج میں یہاں دو گھنٹے سے ایشٹرا کام کر رہا ہوں کیونکہ آج میوجیم میں کلاکی کچھ نئی بستوے آئی ہیں کر کے انسورنس کمپنی کو بھیجی گئی ہیں اور جیسے ہم ہمیسہ افیکچہ کرتے ہیں آج یہاں بچوں کا ایک گروپ آ رہا ہے دو گروپ بالباری سے اور تین گروپ پرائیمری سکول سے آ رہے ہیں جب یہاں بچے آتے ہیں تو ہمیں بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ ان کی یاطرہ کو سکت بنانے کے لیے نہ ہی کیول ان کا اچھا منورنجن کرنا پڑتا ہے بلکہ یہ بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ وہے کچھ چھوے نہیں کیونکہ پچھلی سال ایک بچے کی چپ چپی انگلیوں سے چھونے کے قارن ایک ملیوان بستو خراب ہو گئی تھی اسے کیرفولی بوس بھی کرایا لیکن دو سو سال پرانا ایک واؤل بیکار ہو گیا جس کے قارن میوجیم کو کافی لوس ہوا تھا ایک بجے میوجیم کے بچوں کا آخری سمو آیا پہلے سمو کے بچے بہت سانت تھے جو ہماری ساری باتیں سن رہے تھے اور کچھ بھی نہیں چھو رہے تھے امید ہے یہ آخری گروپ بھی ایسا ہی ہو تین گھنٹے پورے ہونے کے بعد مجھے اپنے دوسرے جوب کے لیے بھی جانا ہے پرائیمری اسکول کی ٹیچر اور ان کے تین ہیلپر بچوں کو سانت رہنے کے لیے سمجھا رہے تھے جیسے ہی جان اس گروپ کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا وہاں ایک جانا پہچانا چہرہ تھا وانگی وہ اسے میں یاد بھی نہیں رکھنا چاہتا جان اپنا سر اونچا کر کے گروپ کے پاس پہنچا اور مسکراتا ہوا بولا کیا آپ دورے کے لیے تیار ہو جان دیکھ رہا تھا کہ ایبو اسے ہی گھر رہا ہے جان سوچ رہا تھا سو بھاگے سے تم ان بچوں کے ساتھ ہو برنا میں تمہیں یہاں سے بھگا دیتا اور کہتا جہاں ہو وہی پر رہو اٹلی کی میری سہیوگی اینہ میرے پاس آئی ہم نے ان سموں کو کچھ حصوں میں بات لیا تاکہ ہم انہیں بہتر ڈھنگ سے سمال سکیں ایک سموں اینہ اور دوسرا سموں جون کے پاس تھا اور تیسرا سموں چان سمال رہا تھا مجھے کھید ہے سبھی لوگوں کے لیے جو بانگی وہ ہے بہے ایک شرم سیوک ہے اوہ مین میں اس سے کیسے نفرت کر سکتا ہوں جان سوچ رہا تھا جان بچوں کو میوجم کی سبھی حصوں اور چیزوں سے افغت کرا رہا تھا ان کے بارے میں بسیس باتیں بتا رہا تھا اور ان کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا لیکن سمیں سمیں پر اسے وانگی وہ کے ساتھ رہنے کا احساس بھی ہو رہا تھا ابھی جان نے اپنا دورہ پورا نہیں کیا تھا تبھی جان کی گلفرنڈ دوڑی ہوئی آئی اور اس کے اوپر کود گئی اس نے پہلے ایک بچے کی طرف دیکھا اور پھر جان کو کس کرنے کی کوشش کرنے لگی یہاں دیکھ کر سبھی بچے ہسنے لگے اور ایوو بھی اسے ترسی نظر سے گھوڑنے لگا مگر تبھی ٹیچر نے اپنا گلہ ساپ کیا اور جان کی گلفرنڈ نے جان کو خوش سے دور کیا سمو کے بچے اور ایوو کی طرف دیکھ کر وہے پاگلوں کی طرح چلائی جان جان تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ ایوو یہاں پر ہے وہے خوشی سے ناچ رہی تھی اور اچھل رہی تھی تبھی جان کے ایک دوست نے جوڑ سے ایوو کا نام پکارا اور وہاں کی سبھی لیڈی پاگلوں کی طرح ایوو کی طرف دوڑ پڑی جان تیجی سے سبھی گروہ کے بچوں کو ایک سرکشت جگہ لے گیا تبھی ایک چھوٹی لڑکی نے جان کی رشت کو پکڑتے ہوئے کہا کیا آپ اس پاگل لیڈی کو جانتے ہیں کیا وہے آپ کی گلفرنڈ ہے آہ نہیں وہے میری گلفرنڈ نہیں ہے وہے تو ایک بیمار لیڈی ہے جسے مینٹل ہسپیٹل سے یہاں آنے جانے کی انومتی ہے ان کی باتیں سن کر مسکرا رہے تھے کیا مینٹل ہسپیٹل وہے لڑکا اور بھی کچھ باتیں پوچھنا چاہتا تھا تبھی دوسرے لڑکے نے اس کی بیک پر مارتے ہوئے کہا ہاں کیونکہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر سبھی پاگلوں کو بند کیا جاتا ہے جان نے مڑ کر دیکھا چلاتی ہوئی لیڈیوں کے بیچ میں ایووک حتاس دیکھ رہا تھا مگر مجھے افسوس نہیں ہے ساید میں بھی وہاں ہوتا اگر اس نے میرے ساتھ برا بیوار نہیں کیا ہوتا لیکن مجھے اس کے لیے عجیب لگ رہا ہے مگر میں اس کی مدد کیوں کروں اس نے میرے ساتھ بہت برا بیوار کیا تھا لیکن جان گارڈ کے پاس جاتا ہے اور ایووکو ان اتسائت اور چلاتی بھیڑ سے نکالنے کے لیے کہتا ہے جاؤ اور اس لیڈیز کو ہٹاؤ اور اس بیقتی کو مکت کراؤ جسے ان سبھی نے بندی بنا رکھا ہے جان سوچ رہا تھا میں یہ سب اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ مجھے اس پر دیا آ رہی ہے بلکہ میں یہ سب اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر سور مچانا منع ہے جیسے ایک لائبریری میں گارڈ اپنے تین سہیوگیوں کے ساتھ جا کر ان مہیلاؤں کے بیچ سے ایوو کو چھڑا لیتا ہے ایوو تیجی سے ٹیچر کے پاس جاتا ہے ایوو جان کی طرف دیکھتا ہے اور دھیرے سے کہتا ہے دھنیواد جان کہتا ہے ٹھیک ہے اور اس سے دور چلا جاتا ہے تب ہی جان کی گل فرن پھر سے آ کر جان کی پیٹ پر کوچ جاتی ہے جان جان ہمیں آج رات سریمہ جانا چاہیے یا پھر بار میں ہاں تمہیں پتا ہے کہ مجھے یہاں کی شفٹ کے بعد اسٹیسنری سوپ پر بھی جانا ہے میں رات کی جوب سے پہلے تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں اوہ ساو جان جان سوچ رہا تھا مجھے نفرت ہے جب وہے میرا پورا نام بلاتی ہے آپ نہیں جانتے اس کا کیا مطلب ہے ہے نا تم اپنی سجا جانتے ہو نا یہ ہے کہہ کر وہے بہت تیج ہسنے لگی پتا ہے اس کی سجا کیا ہے اور مجھے اس سے نفرت ہے اب مجھے اس کے ساتھ آفٹر نون تک سوپنگ کے لئے جانا ہوگا اس کے ساتھ سوپنگ پر جانا اس کا مطلب اپنی مرجی سے فرحانہ کے پل میں کودنے جیسا ہے پلیج مجھے پہلے سے ہی بہت کام ہے اور میرے پاس کسی بھی ایسی چیز کے لئے سمیں نہیں ہے میں تمہارے ساتھ آفٹر نون تک کے لئے سوپنگ نہیں چل سکتا وہے مجھے اس طرح دیکھتی ہے جیسے وہے مجھے سیدھے مار ہی دینا چاہتی ہو لیکن سو بھاگے سے وہے ایسا نہیں کرے گی کیونکہ وہے جانتی ہے میں فیونڈرل کا خرچ بھی نہیں اٹھا سکتا پلیج مجھے پہلے سے ہی بہت کام ہے اور میرے پاس کسی بھی ایسی چیز کے لئے سمیں نہیں ہے میں تمہارے ساتھ آفٹر نون تک کے لئے سوپنگ نہیں چل سکتا وہے مجھے اس طرح دیکھتی ہے جیسے وہے مجھے سیدھے مار ہی دینا چاہتی ہو لیکن سو بھاگے سے وہے ایسا نہیں کرے گی کیونکہ وہے جانتی ہے میں فیونڈرل کا خرچ بھی نہیں اٹھا سکتا میں فیونڈرل کا خرچ بھی